گلمرگ آکے سکی کرنا تو اس کا مزہ کچھ اور ہے لیکن ایک چیز کا مجھے بہت افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے گلمرگ کا سکی کا انفرسٹرکچر دو ہزار چودہ میں چھوڑا وہیں کا وہیں ہے ان دس سالوں میں کچھ نیا ایڈ نہیں ہوا ہے کہنے کے لئے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بہترین جگہ ہے یہ سکی کے لئے اور ہو سکتا ہے اگر کہ ہم یہاں ایک پلان کے حساب سے اس کو بنانے کا کام کریں لیکن کوئی نئے لفٹ جو ہیں دو ہزار چودہ کے بعد نہیں لگے مجھے دو دن ہو گئے یہاں سکی کرتے ہوئے مشکل سے شاید ایک بار گنڈولا بینہ رکھ کے اوپر آیا ہوگا ان حالات میں ہمارے سکیر جو ہیں جو گلمرک اس سے پہلے آنا پسند کرتے تھے وہ کذاکستان جیسے جگہ جا رہے ہیں میری مرکزی حکومت خاص کر ان سے معتبانہ گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے گلمرک کو صرف کھیلو انڈیا کے نظر سے نہ دیکھیں گلمرک کو ایک سکی ڈیسٹینیشن کے طور پر ڈیویلپ کرنے کے لئے یہاں کنگڈوری میں اب نیا انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک ان دس سالوں میں انہوں نے نہیں کیا کھیلو انڈیا تو یہ کر رہے ہیں لیکن اسی پرانے انفرسٹرکچر پہ میں تو بڑا خوش ہوں کھیلو انڈیا کو یہاں دیکھ کے کیونکہ مجھے اس بات کی تسلی ہو رہی ہے کہ کھیلو انڈیا والے وہی انفرسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں جو ہم چھوڑ کے گئے یہ گنڈولا یہ چیئر لفٹ یہ باقی لفٹ ہیں یہ دوہزار چودہ میں جتنا ہم نے بنایا اتنا ہی ہے یہ کھیلو انڈیا والے کچھ نیا استعمال نہیں کر رہے ہیں وہی پرانا استعمال کر رہے ہیں جو دوہزار چودہ میں چھوڑ کے گئے میں تو امید کر رہا ہوں کہ جب اگلے سال یہ کھیلو انڈیا والے آئیں گے تو ان کے لئے کچھ نیا بن کے ہوگا کیونکہ نیا کچھ نہیں آیا اور اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے